بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے ویلکم آئی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی انشورنس جو ہے میں کیسے کرنی ہے انشورنس جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو چار سو درم کا فائن بھی آ سکتا ہے تو یہ آپ نے کیسے کرنی ہے اس میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا وہ بھی ہے آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کیا اس میں آپ کا فائدہ کیا ہے یہ آپ کی کمپنی نہیں کرے گی یہ آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی انشورنس وغیرہ تو جو بھی پیسے اس میں آپ کے کٹنگ ہوں گے وہ آپ نے خود جو ہے پے کرنے ہے کمپنی آپ کی پے نہیں کرے گی کیونکہ اس میں فائدہ جو ہے وہ آپ کا ہے کمپنی کا فائدہ نہیں ہے تو آپ نے کیسے پیمینٹ کرنی ہے اور کیسے آپ نے انشورنس بنانی ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو پولیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور میں آ جانا ہے اور آئی ایل او ای تو آپ نے ادھر جو ہے سرچ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اپنے پلے سٹور میں آئیں گے تو آپ نے آئی ایل او ای آئی ایل او ای آپ سرچ کریں گے تو ایسا والا یہ والی اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی میں نے اس کو ریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کریں گے تو ایسا والا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو ایسا والا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دبائی انشورنس ہے اگر آپ یعنی کہ اس میں بینیفٹ آپ کا ایک لیے کیا ہے اگر آپ یہ انشورنس کراتے ہیں تو آپ کی کمپنی اگر اللہ نہ کرے آپ کی جاب جو ہے چلی جاتی ہے تو آپ کی کمپنی آپ کو پیسہ نہیں دیتی تو یہ انشورنس جو ہے آپ کو آپ کی جدنی بھی سیوری ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ تین مہنے کا دے گی یہی بینیفیٹ ہے بہت اچھا بینیفیٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہے اگر آپ یہ انشورنس نہیں کریں گی تو آپ کو چار سو درم کا فائن بھی آ سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ پیسہ نہیں ہے تقریباً آپ ایک سال کی بھی کر سکتے ہیں دو سال کی بھی کر سکتے ہیں اس میں چھ مہنے کی بھی کر سکتے ہیں ایک مہنے کی بھی کر سکتے ہیں تو یعنی کہ اوپر آپ کو مہنے مہنے میں کرنی پڑے گی تو اگر آپ ایک ہی سال ایک ہی بار ایک سال کی کر لیں گے یا دو سال کی کر لیں گے تو آپ کو جنجڑ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے یہ سیکٹر کا آپشن ہے تو سیکٹر کے اوپر آپ کو کون سے سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں نان ریزیڈنٹس نان ریجسٹر ہے یا آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو زیادہ تر آدمی کمپنی میں کام کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ نے پرائیویٹ کے اوپر کلک کرنا ہے پرائیویٹ کے اوپر کلک کر کے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی ایمریس آئی ڈی ڈال دینی ہے اور اس کے بعد اپنا موبائل نمبر ڈال دینے ہے یہ دیکھیں میں نے ادھر پورا سیلیکٹ کیا ہوا ہے اوپر پرائیویٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد نیچے اپنا ایمریس آئی ڈی دیا ہوا ہے اس کے بعد نیچے جو ہے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ دے دیا اس کے بعد یہ نیچے ہے request OTP اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں request OTP کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے موبائل نمبر پر ایک OTP code آئے گا OTP code جو ہے ادھر انٹر کر دیں گے جیسے ہی receive ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں ہم کو receive ہو گیا ہے ہمارا OTP code تو ہم ادھر اس کو انٹر کرتے ہیں اور submit کر دیتے ہیں submit کریں گے تو ایسا والا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا ابھی یہ اس کا مین پیج ہے ابھی ہم نے اس میں اپنی انشورس جو ہے وہ کرنی ہے تو ایسا والا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو یہ منتھلی کے لیے آ رہا ہے کہ ایک مہنے کے آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے اس میں اپشن اگر آپ ایک سال کی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں سامنے اپشن دیا ہوا ہے ایک سال کا یہ جس کے اوپر میں نشان لگا رہا اگر آپ اوپر میں دیکھ رہے پچھنا چاہتے ہیں دو سال کا یہ دوسرا سال کا دیا ہے اینوئر سامنے دیائے ہوا ہےalted آنوال بارہ منت کا تاة سکس منت کا اس کے بعد تین منت کا بھی ہے اور یعnehmen منت کا اس کا پدار چاہتے ہیں تو سکسٹی تھری درم جوixo بیلسل یا آپ کا مانشمات کی کرتے ہیں تو تھرٹی تھری لگے ہیں اور آپ تین مہینے کی کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ تین مہینے کی کرنا چاہتے ہیں تو تین مہینے کے لیے آپ کا اٹھارہ درم جو ہے کٹنگ ہوگا اگر آپ ایک مہینے کی کرنا چاہتے ہیں تو ایک مہینے کے لیے جو ہے آپ کا آٹھ درم جو ہے کٹنگ ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس کو ابھی شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی انشورنس کیسے بنانی ہے تو سب سے پہلے یہ اوپر دیا دیا ہوا ہے آئی کنفرم مائی پرسنل ڈیٹیل آر کریکٹ اس کے اوپر آپ نے چیک مارک لگا دینا ہے اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے یعنی کہ چیک مارک لگانا ہے ایک خانہ خالی ہوئے گا تو اس کو آپ نے چیک مارک لگا کے اس کا یہ ٹیک لگانا ہے جس کے اوپر میں نشان لگا رہا ہوں اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے وہ لگانے کے بعد ابھی بارہ منتھ میں ایک سال کی کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو یہ 63 لکھا ہوا ہے یہ اس کے آگے نشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ 63 دیا ہوا ہے یہ جو نشان دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ایسا والا انٹرفیس آپ کی سامنے آ جائے گا ابھی یہ نیچے اس کی term and condition ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کا 63 درم لگے گا یہ term and condition ہے اس کو آپ نے چیک مارک لگا لینا ہے چیک مارک لگانے کے بعد pay 9 کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے pay 9 کے اوپر میں کلک کرتا ہوں pay 9 کے اوپر کلک کریں گے تو pay 9 کے اوپر آپ نے کلک کیا تو اس کے بعد ہم سے ایمیل آئی ڈی پوچھ رہے ہیں ایمیل آئی ڈی آپ نے لازم ہوئی دینی ہے جو آپ اپنے موبائل نمبر میں یوز کر رہے ہیں یا آپ اپنے پاس آپ کے پاس آئی ڈی ہے آپ وہ آئی ڈی یوز کر رہے ہیں کیونکہ اسی آئی ڈی پہ انشورنس کا آپ کو سنڈ کریں گے ابھی آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری ایمیل آئی ڈی پہ وہ سیفٹی گیٹ ہم کو ملے گا تو ہم ادھر اپنی ایمیل آئی ڈی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اوکے کرتے ہیں اس کو یہ دیکھ لیں اوپر دیا ہوئے worker information تو ادھر آپ نے اپنی ایمیل آئی ڈی دینی ہے وہ نیچے انہوں نے red color کا لکھاو بھی ہے دیکھ لیں میں نے اپنی ایمیل آئی ڈی دی ہے اور اس کے بعد میں اوکے کر دیتا ہوں اس کو تو ایسا والا interface آپ کے سامنے آ جائے گا ابھی ادھر آپ نے pay کرنی ہے آپ جو ایسی ایم سامنے پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد visa card اور master card اس کے ثروب بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایک پاس card نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کا بھی card جو ہے وہ use کر سکتے ہیں ادھر آپ نے اپنا card number ڈال دینا ہے جس بھی card سے آپ ایک payment کرنا چاہتے ہیں card کے اوپر number دیا ہوتا ہے وہ number ادھر آپ نے card number ڈال دینا ہے اس کے بعد expiry month expiry month اور expiry year وہ بھی card کے اوپر دیئے ہوتے ہیں وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد یہ نیچے دیا ہوا ہے cvc code تو cvc code جو ہے وہ بھی card کے back side میں ہوتا ہے وہ ڈال دینا ہے آپ نے یہ دیکھ لیں میں نے آپ کے سامنے آپ نے پوری detail ڈال دی ہے card کی اس کے بعد pay کے اوپر ہم click کر دیں گے pay کے اوپر click کریں گے تو ابھی ہمارے پاس ایک otp code آئے گا جو بینک کی طرف سے آئے گا تو بینک کی طرف سے جو بھی code آتا ہے وہ میں ادھر انٹر کرتا ہوں یہ دیکھ لیں میرے کو otp code receive ہو گیا ہے تو میں code ڈال کے verify transaction کے اوپر میں click کرتا ہوں verify transaction کے اوپر click کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیں verify transaction کے اوپر click کیا verify transaction کے اوپر click کیا ہے تو یہ ہماری payment جو ہے یہ ہو گئی ہے successful ہو گئی ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے message بھی آ جائے گا اور ادھر بھی ہم کو show کر دے گا کہ آپ کی یہ دیکھ لیں payment successful ہو گئی ہے تو ابھی میں اپنی e-mail ID میں جاتا ہوں اور ہم کو جو certificate جو ہے receive ہوئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں welcome میرا نام دیا ہوئے سامنے تو یہ نیچے جو ہے اس کا PDF ہے اس کا certificate بھی انہوں نے میرے کو send کر دیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو کھول کے چیک کر رہا تھا ہوں اس کو آپ نے download کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے پاس save کر لینا ہے تو میں ابھی اس کو open کر کے آپ کو جو ہے دکھاتا دیتا ہوں دیکھ لیں PDF file ہے یہ اس کو open کریں گے تو ایسا والا جو ہے آپ کو certificate جو ہے دو پیج والا مل جائے گا اوپر پوری detail آپ کو دی ہوئی ہے آپ کی company کا نام بھی ادھر جو ہے دیا ہوئا ہے اس کے بعد یہ نیچے کیا ہوگا ہے record بھی آپ کو مل گیا ہے پوری detail اس کے اوپر جو ہے دی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے آپ اپنی insurance منا کے اور یہ بہت اچھا جو ہے یہ فائدہ ہے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کسی قسم کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے company کے ساتھ تو ادھر سے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسہ جو ہے مل جائے گا اگر آپ کی salary 1000 ہے تو اس کا 60% جتنا بھی بنتا ہے 600 بنتا ہے 700 بنتا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا تو اتنی سی information تھی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو please چینل کو subscribe کر لیا کریں اور ساتھ میں جو بالایکن ہے اس کو بھی دبا لیا کریں تاکہ ایسی انوارمیٹی ویڈیو میں آپ تک لاتا رہوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں ہوکے اللہ حافظ